اسی صاحب آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان کا مطالبہ مولانا کا مطالبہ پچھلے سال سے چلا آ رہا ہے اس لیے ان کا شرعی اور اخلاقی حق بنتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دو سو پچاس سیٹیں لینے والا پرائم نیسٹر اس کے خلاف اس کو ریزائن کرنے کی ان کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں یہ مولانا صاحب وہ مولانا صاحب جن کی کبھی بھی تین سے زیادہ سیٹیں نہیں ہوئیں اور اس دفعہ تو وہ تین بھی نہیں ملیں اپنی سیٹ ہار جانے والا بندہ زندگی بھر اس نے کبھی جمہوریت کے لیے کوئی کام نہیں کیا اپنی سیٹ پہلی دفعہ ہارے ہیں اور پہلی دفعہ ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آگئی یہ کہاں تک جائز ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ ہم نے اٹھایا اثر میں بات یہ کہ چھیر پینجرے میں خطرناک نہیں ہوتا پینجرے سے باہر خطرناک ہوتا مولانا اسمبلی کے اندر اگر ہوتے وہ اتنے خطرناک نہیں تھے یہ اسمبلی سے باہر جتنے خطرناک ہیں بس یہی کیونکہ آپ کیونکہ آپ کو تو ووٹ بینک جو سسٹم وہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک بندے نے دو ہزار ووٹ لیے دوسرے نے دو ہزار دو ووٹ لے لیے تو دو ووٹ والا جیت جاتا ہے حالانکہ دوسرے کے پاس دو ہزار ووٹ ہیں لیکن کہنے کے وہ ہار گیا ہے لیکن ووٹ اس کے پاس دو ہزار ہیں اس کے پاس صرف دو زیادہ ہیں اور وہ سیٹ لے جاتا ہے اس لئے جمہوریت کے جو فیصلے ہیں وہ سے گدے گھوڑے نمبری کی گیم ہے اس کا کوئی اتوار نہیں ہے ایک کو سو ووٹ مل گئے ایک سو ایک مل گئے ایک سو ایک والا جیت گیا پریزنٹ بن گیا حالانکہ دوسرا والا بھی اس کے قریب ہی ہے اس لئے یہ کہنا کہ مولانا ہار گئے ان کی حیثیت نہیں یہ ہم اس لئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جمہوریت کی نمبری کی گیم ہے یہ ہی ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ مولانا کی جو سیاسی بصیرت جو ان کی شخصیت ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو انیلائز کرنے میں غلطی کی ہے ان کو ہر دور میں ہر بندے نے انیلائز کر لیا لیکن عمران خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب بھی پٹھان ہے وہ بھی پٹھان ہے تو جو عمران خان صاحب نے بھی ان کو پہچانا حالانکہ چھیر پنجلے کے اندر اتنا خطرناک نہیں تھا اسمبلی میں ایک سیٹ لے کے مولانا اندر رہتے تو اس پارلیمنٹ کے فلور پہ بولتے رہتے لیکن سڑکوں پہ آنے کا ان کو جواز نہ بنتا لیکن آپ نے کوئی ایسے نتائج سامنے کیے کہ نتیجہ ہے کہ مولانا کو بالکل کھڑے لینے لگایا تو پھر وہ تو پھیر بپر گیا اور بپر کے پھر آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں مولانا نے جب وہ ختم نبوت کے حوالے سے پندرہ میلین مارچ نکالے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کدھری بڑی دنیا اور یہ صاحب بسیح حکمران کا یہ کمال ہوتا ہے کہ ان مارچ میلینوں کے ٹائم میں عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ فوراں فائنڈ آٹ کرتے کہ بھئی مولانا سے رابطہ کرو مولانا کا کیا مطالبہ ہے کیا مسئلہ ہے لیکن عمران خان صاحب نے اپریل کی دوازہ انیس کی اپریل کی تقریر کے اندر ہی اتنی چھوٹی بات کی کیونکہ عمران خان صاحب کو اس حوالے میں کہ وہ بولنا کیا چاہتی اس میں میچوریٹی کی ضرورت ہے اور یہ بات میں پہلے پروگراموں بھی پکا چکا ہوں کہ وہ بات کرنے آپ کو یاد ہوگا پہلا دورہ پہلا دورہ امریکہ کا جو عمران خان کا ہوا تو آپ کو بتاہ عمران خان نے جو بیان کیا اس میں پورے بیان میں کسی کا نام نہیں لیا مولانا فضل رمان صاحب کو نام لیا اب آپ دیکھیں یہ وزیری آزم کو یہ زیبری دیتا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وزیری آزم جو ہے وہ اب فضل رمان صاحب کا بھی وزیری آزم ہے آپ اس کو اپنا مدے مقابل کیوں سمجھ رہے ہیں کیونکہ جب آپ وزیری آزم بن گئے ہیں تو آپ فضل رمان بھی آپ کی ریایہ ہے جیسے جو ہے وہ نعیم الہاق آپ کی ریایہ ہے یا دوسرا کو ہی آپ کی ریایہ ہے اس فضل رمان بھی آپ کی ریایہ ہے کہ انہوں نے یہاں دیارے کفر میں آ کر بھی مولانا فضمان کا بقادہ نام لیا تو نتیجہ یہ کہ اس سے کیا ان کا جو انچا قدر یا عمران خان کا وہ چھوٹا ہوا بڑا نہیں ہوا پھر اپریل کی تقریر جو انہوں نے کی اپریل کی تقریر کے اندر انہوں نے جو ایک اتنی چھوٹے گھٹیا انداز سے بات کہی کہ وہ ایک شخص ہے جو بارمہ کھلا رہی ہے جس کی وگٹ گر گئی ہے اور وہ وہ اس کا کیا ہے وہ اس کو ایک کشمیر کے میٹی کی چیر میں نہیں دے دو اور اس کو جا ہے وہ دے دو کیا کہتا ہے ڈیزل کے پرمٹ دے دو وہ اتنا کہتا ہے چھوٹا آدمی کے ساتھ چل پڑے گا اب دیکھو یہ یہ وزیر آزم کو یہ الفاظ عیب نہیں دیتے تو اس لئے عمران خان صاحب کو اپنے کلام میں میچورٹی لانی چاہیے ان کو اب وہ وزیر آزم پرائم منسٹر ہیں وہ اب جو کرکٹ بواہے نہیں ہیں کہ وہ جس طرح چاہے جس کی جو دھوتی اتار دیں تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں اگلے سامنے والے کو جب وہ کہہ کرتے ہیں نا جوش میں لاتی ہیں تکلیف میں لاتی ہیں تو پندرہ میلے مارچ جب ہوئے تو میں اس وقت بھی واج کر رہا تھا کہ میں اس وقت دوستوں سے کہتا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ مولانا سے اب رابطہ کریں لیکن انہوں نے یہ سوچا مولانا ہار گیا مولانا کی کیا احسیت ہے میں نے بتایا ہارا ہوا آدمی تو خطرناک وہ تو سڑکوں پہ آگے بپر گیا نتیہ کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا میلے پندرہ میلے مارچ لکھوں دنیا پیچھے پھر ختم نووت کا جو کاز وہ اٹھا رہے ہیں تو حکومت وقت اگر صاحب بصیر ہوتی فورا مولانا سے رابطہ کرتی بھر ختمت کا کیا مسئلہ ہے ہم نے کونسے ختمت کا انکار کر دیا بھئی ہمیں بتایا آپ کی کیا تحفظات ہیں جس کے لیے آج عمران خان صاحب کمیٹیاں بنا رہے ہیں آج علماء کو کٹھا کر رہے ہیں لیکن تو لیٹ اس وقت کرتے تو نتیہ کیا ہوتا کہ یہ میں نے کہا پہلے جتنے حکمران ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور جس صاحب کسی نے وزارت دے دی کسی نے پرمڑ دے دیا کسی نے کہا مولانا چپ نہیں آپ بھی ہوئی کرتے آپ بھی کرتے اگر وہ مولانا آپ کی نظر بھی اتنے سستے ہیں تو پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاں وہ ایک ایک ذاتی اناد اور انتقام کو اپنے سامنے رکھا کہا کہ نہیں مولانا کو میں رگڑ دوں گا اور جبکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے دیکھے اس کے بعد آگے کوئی بات کرے ایک جس عیب میں خود مبتلا ہے نا تو دوسرا کو کہتے ہوئے حدیث میں آتا ہے دس نفس سوچے یار میں تو خود یہ کرتا ہوں میں اس کو کیا کہوں گا تو عمران خان خود سوچے کہ میرا بھاری منٹینڈ کیا منٹینڈ ہے میری تو وضاعت عظمہ کی شیر بھی کتنی مشکل سے بنی ہے میں کہ میں تو ٹو تھرڈ بھی نہیں لے سکا ہوں کس طریقے سے میں جو ہے ون تھرڈ کے ساتھ کیسے آیا ہوں تو آپ اپنی سٹھ جانتے ہیں اور پھر آپ جو اتنی بڑھ کے مارتے ہیں تو یہ ان میچورٹی ہے وضیر عظم کی وضیر عظم کو ہم پسند کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آیا مخلص کہ وہ جس کے باقی کرپشن کا کیس ہو سکتا ملک کو آگے لے جاتا اور معاشی طور پر آگے بڑھاتا لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بصیرت سے کام نہیں لیا اور یہاں تک کہ مزے کی بات آپ وہ میری پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے پروگرام کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب صرف تین کام کرنے چاہیے زیادہ کام نہ کریں تین کام کیا ایک یہ کام کریں کہ مدرسو بھی ہاتھ نہ ڈالے مدرسو کو نہ چھڑے جنرم مشرف کے باقور یہ اتنی بڑی انجیوز ہے کہ پچیس لاکھ سٹوڈینٹوں کو سبح شام کھانا کھراتی پڑھاتی ہے ہم پر کوئی بوجھ نہیں ہے ٹھیک اور دوسرا دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ تین ڈیم تین ڈیم اس بنا جائے یہ کمیٹمنٹ کر لیں قوم سے میں تین ڈیم بناوں گا جیسے شوقت خانہ بنانے کی کمیٹمنٹ کرتے ہو بنا جاتے ہیں ایسی ہو کہا کہ ملک کے لئے تین ڈیم بناوں گا یہ دوسرا اور تیسرا جو کرپشن کے حوالے سے جو ان کا تھا وہ نیب کے حوالے کرتے اور نیب اپنے تریسے چلاتی رہتی بس یہ تین کام کرتے لیکن اماران خان نے کیا کیا انہوں تو غریبوں کے ڈھبے بھی گرا دی ہے وہ لوگ جو اپنی روٹی کا انزام خود ہی کر رہے تھے انہوں نے تجاوزات کے چکر میں آج کراچی میں آپ جاتے گئے دیکھیں جو تجاوزات کے چکر میں کروڑوں عربوں کے پڑھنے کے گری پڑھی ہیں وہ ملبہ ابھی تک پڑھا ہے لہذا اماران خان صاحب جو ہر جگہ فورا ہاتھ مارا وہ تیز رفتاری دکھائی ہے یہ ان کے گلے پڑھ گئی ہے نتیہ ہے کہ آج معاشی ابتری کا عالم یہ ہے یہ غریب آدمی رو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یا نواز شیئے شباز شیئے بھی چنگا سی کہ جو روٹی تک ہندیسیہ سی یہ تو روٹی بھی کھو لی ہے ہر گلتے ٹکس لاتا ہر گلتے ٹکس لاتا لوگ رو رہے ہیں تو لہذا مولانا کو تو ظاہرہ ان کی تو پہلے سی یہ سٹیٹیجی تھی ان کو موقع ملا اور آج دنیا ان کے ساتھ ہے یہ ہے